السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد وعن بعض بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعلمها فیقول قولی حین تصبحین سبحان اللہ و بحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ كان وما لم يسأ لم يكن اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما من قا لہن حین يصبح حفظ حتی یمسی ومن قا لہن حین یمسی حفظ حتی یصبح الحديث رواه ابو داود والنسائی عن عبد الحمید بولا بني هاشم عن امه عنها یا آخی و یا اختی اقتنم الفرصہ واقرأ حینما تقرأ الان تکن محفوظ الى الصباح وصباحاً کذلك تقرأ تکن محفوظ ان شاء اللہ الى المساء اقرأ مرہ ثانیہ ناقرأ هذا الدعا اقرأ معی سبحان اللہ و بحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ كان وما لم يساء لم يكن اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئی علما الحمدللہ انا قرأتو الحمدللہ انا اصبحتو محفوظ الى الصباح اتاقاً على کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينتقو عن الهواء ان هو الا وحیویوحا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين